بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ احسان کیجئے آسانیاں پیدا کیجئے پہلے چند الفاظ قرآن پاک کے بارے میں جب آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں حتیٰ کہ معمول بنا لیتے ہیں رزانہ ایک پارہ یا اس سے کم یا زیادہ پھر آپ مقدار بڑھا دیتے ہیں حتیٰ کہ بڑھاتے جاتے ہیں پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ قرآن پاک بھی آپ سے دوستی کر لیتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل خود بخود قرآن پاک پڑھنے کی طرف مائل ہوتا ہے اور سارے کام آسان ہو جاتے ہیں تاکہ تلاوت کا وقت نکال سکیں پھر جب قرآن پاک آپ سے دوستی کر لیتا ہے تو تلاوت شروع کرتے ہی آپ کے دل کی تاریں قرآنی حروف سے جڑ جاتی ہیں اور لفظوں کا اتار چڑھاؤ گویا کہ آپ کی روح کا لطف ہوتا ہے قرآن جب کسی سے دوستی کر لیتا ہے تو زندگی بھر دوستی نباتا ہے بلکہ قبر کا ساتھ بھی دیتا ہے بلکہ حشر کا ساتھ بھی دیتا ہے حتیٰ کہ قرآن اتنا وفادار ہے کہ اپنے دوست کو جنت میں داخل کروا کے ہی چھوڑے گا تو جناب آب آتے ہیں احسان کی طرف کوئی دوست جو مسکراہٹ کے پیچھے غم چھپا رہا ہو کوئی اپنا ہے جیسے ہمدردی کے چند الفاظ کی ضرورت ہو کوئی دکھی جس کے پاس دکھ سننے والا کوئی تہو کوئی مسافر جو سیدھی رخ کی تلاش میں بھٹک رہا ہو کوئی غریب جو سفید پوشی کا لبادہ اڑے ہوئے ہو کہنے والا تو کہیں نہ کہیں سے مدد پا لیتا ہے مگر جو کہہ بھی نہ سکیں انہیں ہماری ضرورت ہوتی ہے تو دیکھیں اپنے اردگرد کے کون ہے جس کو آپ کی ضرورت ہے ان کی عزت نفس کا خیار رکھتے ہوئے وہ ضرورت پوری کر دیں بنا احسان جتلائے بنا کسی کو کم تر محسوس کروائے آسانیہ کیجئے محبتیں بانٹیے خوشیاں بانٹیے خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں جزاک اللہ